اوکے جی بیفور اس لیے بنا رہی ہیں تاکہ آپ لوگ کو صحیح طرح سے آئیڈیا ہو جائے نا کہ بال پہلے کیسے تھے اوکی ایٹین ٹیٹمنٹ کے بال بالوں کا ریزلٹ کیسا آیا تھا آپ لوگ کے سامنے ہے بہت ہی بال شائنی ہو جائیں گے ساری جو بالوں کی جو ہے وہ روکھا پن وہ بھی ہتم ہو جائے گا بال بہت ہی شائنی اور سوفٹ ہو جائیں گے سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اس وقت سا جہاں رہیں جی خوش رہیں آج کا جی ٹاپک ہے ان سب کے لیے جن کے بال ہوئے میں فریزی ڈرائی ڈریمیج کلر کر کر کے کٹ ڈاؤن کر کر کے برباد ہوئے میں اٹکتے ہیں بال ہاتھ لگائے اور بہت زیادہ جو ہے نا ایک دم ایسے پکرین بال ٹوٹ کے ہاتھ میں آجاتا ہے ایسے ہوئے میں بال یا پھر آپ لوگ کے بال مطلب کوئی جان نہیں ہے کوئی شائن نہیں ہے کوئی مطلب اس میں جو ہے نا وہ بالوں ملی کوئی بات نہیں ہے تو جی یہ آج کی ویڈیو سپیشلی آپ کے لیے تو آج میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ بال کافی حراب ہوئے تھے کافی ٹائم سے میں نے نہیں کیا تھا تو میں نے سوچا میں آج کر لیتی ہوں ایک تو رمضان سٹارٹ ہونے ملاتا ہے رمضان میں ویسے بھی ڈائیٹ آگے پیچھے ہوئی ہوتی ہے کوئی صحیح سے ہم ڈائیٹ کا بھی حیال نہیں رکھ سکتے بال اور زیادہ جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے پھر اید آنے والی یا کلر بھی کرنے ہے بال تو اس سے پہلے جی قربانی کی دینے سے پہلے بکرے کا حیاء رکھا جاتا ہے بالکل جیسے تاہم بالوں کو رنگ کرنے سے پہلے بالوں کا حیاء رکھنا بہت ضروری ہے اور رنگ کرنے کے بعد بھی بالوں کا حیاء رکھنا بہت ضروری ہے میں نے بینک اپ سے بالوں پہ کلر کروا رہی ہوں لیکن میں نے کبھی بھی سیلون سے کیٹین یا پروٹین ٹریٹمنٹ یا ایسا کوئی بھی ٹریٹمنٹ میں نہیں کروایا اور بال آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بال بہت زیادہ شائنی ہو گیا ہے گھر میں آپ لوگ آسانی سے کیٹین کر سکتے ہیں کوئی زیادہ نہیں ہے سیلون جا کے اتنے زیادہ پیسے برباد کرنے کی تو جی سٹارٹ کرتے ہیں جن جن کا دل کرتے ہیں وہ ڈیفنیٹلی بالوں میں جا کے برباد کر سکتے ہیں پیسے تو جس جس کا نہیں دل کرتا فضول پیسے لگانے کا تو ان کے لئے ہے یہ ویڈیو لازمی ٹرائے کریے گا تو ریزلٹ آپ لوگ خود دیکھیں گے کہ کتنے اچھے آئے ہیں کتنے زبردست بال ہو جائیں گے کتنے شائنی بال ہو جائیں گے اور جو بال فریزی ہو جاتے ہیں حراب ہو جاتے ہیں بالوں کی جو ایک آپ بالوں کو کھینچے بالوں میں ایک لچک ہونی چاہیے وہ لچک اگر ہتم ہوگی ہے تو وہ لچک جو ہے دوبارہ سے بالوں میں آئے گی بھوڑی سی محنت ہے اور ریزلٹس آپ لوگوں کو بہت اچھے ملیں گے ٹھیک ہے جی تو ہم چل کے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی چیزیں بناتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو جانے سے پہلے ہی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور شیئر کریں اور اگر آپ لوگ نے لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیں ٹھیک ہے جی تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو سب سے پہلے ہم نے السی کے بیج لینے ہیں اس کو ہم نے چار چمچ بارکے لینا ہے دیکھ جی کہ اندر السی آپ لوگوں کو پتا ہے بہت ہی زبردست ہے آپ لوگ کے بالوں میں شائن کرنے کے لیے گروت کرنے کے لیے اور بالوں میں لچک پیدا کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی بیشمار پائدے ہیں ہم نے السی کے چار چمچ لیے ہیں اور اس کے اندر ڈالیں گے ہم دو گلاس پانی نارمل سائز کا پانی ٹھیک ہے نارمل سائز گلاس کا ٹھیک ہے اس کے بعد جی ہم نے میڈیم سی آنچ رکھنی ہے اس میں ہم نے جل کو پکا لینا ہے لسی آپ لوگوں کو پتا ہے جل کی فارم میں آ جاتی ہے میڈیم آنچ پہ ہم رکھیں گے تو اتنا ہم نے اس کو رکھنا ہے کہ نہ بہت ٹھیک ہو جائے نہ بہت پتلا یہ اس طرح سے جل فارم میں آ جائے گا تو ہم اس کو جو ہے نا وہ چھان لیں گے ململ کے کپڑے کے ساتھ تھوڑا سا ہلکا سا تھنڈا ہونے دیں تاکہ آپ لوگ کے ہار نہ جلیں چھان کے ہم اس کا جو ہے نا وہ جل نکال لیں گے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور تھوڑا دیر اس کو ہم چھوڑیں گے اس کے بعد جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا تو ہم جو بھی جل ہوگا نا اس کا سارا ہم اس کے پیالے کے اندر نکال لیں گے ٹھیک ہے جی تھوڑا سا ویٹ کریں کیونکہ گرم گرم ڈالیں گے تو ہار جل جائے گا جیسے میرا ابھی جل گیا تھا ٹھیک ہے آئیسا اس تک آر کے آپ لوگوں نے ڈالنا ہے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے اور ہم اس کا جل نکال لیں گے اب ہم اپنے سیکنڈ چیز کی طرف چلتے ہیں اس کے بعد چار چمچ ہم نے چاول لینے ہیں کوئی بھی چاول لینے جو آپ کے پاس ہیں اور اس کو ہم نے ایک کپ پانی میں گیلا کر دینا ہے دو گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے بعد ہم نے یہ بھلا پانی نکال دینا ہے اور یہ چاول لے کے ہم نے دیکھتی میں ڈالنا ہے اور اس کے اندر ہم نے ایک کپ پانی ڈالنا ہے نارمل سائز کا پانی ہے انارمس سائز کا جو کپ ہوتا ہے وہ بڑھ کے زیادہ نہیں ڈالنا اور بالکل نارمل سی آنچ پر نہ بہت تیز ہو نہ بہت آہستہ ہو میڈیم سی آنچ ہو ہم نے چاولوں کو پکا لینا ہے اور اس کے اندر سوری دو لونگ بھی ایڈ کیے تھے ہم نے اچھی طرح سے پکا لینا ہے نہ آپ چاول کا پانی بہت سوک جائے بس تھوڑا تھوڑا اس طرح سے پانی لے جائے تو ہم اس کے بعد اس کو بلینڈر میں ڈالیں گے اور اچھی طرح سے ہم نے چاولوں کا پیسٹ بنا لینا ہے بلکل جو ہے نا وہ کریمی سا پیسٹ بان جائے اگر بلکل ڈرائے ہو جائیں گے تو پیسٹ اچھا نہیں بنے گا اب جی ہمارے دونوں پیسٹ ریڈی ہو گئے ہیں اب جی باقی چیزوں کی طرف چلتے ہیں کہ میں کیا کیا چاہیے اوکے جی جو سب سے پہلی ہمیں چیز چاہیے وہ ہے جی مایونیز مایونیز ہم نے لینا ہے مایونیز ہم نے لینا ہے دو چمچ بار کے ہم سب چیزیں جو نا اس جگ کے اندر ڈالیں گے اور پھر اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے تاکہ مکسٹر ہمارا اچھا سا بنجے تو دو چمچ بار کے ہم نے مایونیز ایڈ کرنا ہے اس کے بعد جو سیکنڈ چیز چاہیے وہ ہمیں فریش الویرہ چاہیے ابھی یہ اس طرح سے جو نا آپ لوگوں کو صحیح طرح سے جب مکس ہوگی تو پھر صحیح مطلب لگے گی ابھی جو ہے یہ اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کیے ہیں تو یہ اس طرح سے نظر آ رہی ہے فریش الویرہ آپ لوگوں نے لینے ہے ایک پورا پتہ لے کے اس کا جل آپ لوگوں نے نکال لینے ہیں اس کے بعد جو تھرڈ چیز ہمیں چاہیے وہ ہے جی ہمیں یہ رائس کا جو ہے وہ پاودر سا چاہیے مطلب جو کریم سی اس کی ہے وہ بن گئے جو لاسٹ چیز چاہیے وہ ہے جی ہمارا یہ جل السی کے بیچ کا جل اور اس لچک لاتا ہے بالوں کی فریزی جو بال ہو جاتے ہیں ڈرائے ہو جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں ایون سکن بھی خراب ہو جاتی ہے تو ہم تب بھی السی کا جل اپنے سکن پر لگائیں تو آپ لوگ ریزلٹ دیکھیں گا یہ السی کے بیچ کا جل ہے یہ میں نے کسہ سے نکالا ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں میڈیاری چیزوں کو ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں اور پھر مکسٹر بناتے ہیں سب سے پہلے جی ہم ایک چمچ اورہ مجھے انتاظہ ہو گیا بنا 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 بے دو چمچ ہم نے یہ میونیز ڈال لیا اس کے اندر ایٹ پر میں ہم اپنا ایلویرا جل اس کے باجی ہیے جتنا بھی ہم سارے ڈال دیں گے ڈال لیا دا میکسچر تک اپنا بنا بھی گیا اب ہم اسے کریں گے بالوں پہ اپلائیں اوکے جی فاس فارڈ میں آپ لوگوں کو لگا رہی ہیں تاکہ آپ لوگ بول رہا ہوں سب سے پہلے ہم نے اچھی طرح سے کام کر لینا ہے یعنی کہ خراب اور اڑے والے بالوں میں آپ ماسک لگا دیں اس طرح سے ماسک کا کوئی فائدہ کوئی ریزلٹ نہیں ملے گا اچھی طرح سے کام کرنے کے بعد دو سیکشن میں ہم نے ڈیوائیڈ کر لینا ہے بالوں کو ہلکہ ہلکہ ہم نے ویٹ کر لینا ہے بہت زیادہ ویٹ نہیں کرنا اور ہم نے روٹ سے ایک ہی چھوڑ کے ہم نے پورا ماسک اپنے بالوں میں سٹارٹ سے انڈ تک اپلائے کرنا ہے سپیشلی انڈز پہ آپ نے بہت اچھے سے ماسک کو اپلائے کرنا ہے روٹس پہ سینے لگانا اس کے اندر مایونی زیڈ ہے تو ہم نے ایک ہی چھوڑ کے پورے اچھی طرح سے بالوں پہ لگا لینا ہے چھوٹے چھوٹے سیکشن لے کے اور اس کے بعد جہاں آپ لنگوں کو لگے کم ہے تو ادھر تھوڑا سا اور لگا دیں برحال اچھی طرح سے بالوں میں ہونا چاہیے ہم پورٹی منٹس بالوں پہ لگا کر رکھیں گے پورٹی منٹس کے بعد بالوں کو واش کیا ہے واش کر کے یہ ابھی گیلے بال ہیں گیلے بالوں میں آپ لوگ دیکھیں کہ بال ہیوی بھی فیل ہوں گے اور بالوں میں شائن کتنی زیادہ آئی ہے اچھی طرح سے آپ لوگوں نے بالوں کو واش کرنا ہے تاکہ جو بھی ماسک کے وہ سارا اچھی طرح سے اتر جائے چاول ہوگیلا کے پارٹیکلز ہیں وہ اچھی طرح سے ریموو ہو جائیں بالوں سے اس کے بعد جی ڈرائے ہو کے بالوں میں آپ لوگ ڈیزلٹس دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے آئے ہیں بال کتنے زیادہ شائن کر رہے ہیں سوفٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں نے لازمی ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک مجھے دینا ہے سکت کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے لائک اور شیزور کریے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور ایک چیز جی جن کے بال بہت زیادہ ڈیمیج ہوئے ہیں بہت ہی مطلب بہت ہی زیادہ ڈیمیج ہے کہ چاہے کٹ ڈاون سے کیے ہیں یا ویسے ہی بالوں کا حیال نہ رکھنے سے تو وہ اس کو لازمی ہفتے میں ایک دفعہ کر لیں مطلب ایک ہفتے میں کریں اور پھر نیکس ہفتے میں پھر ایک دفعہ کریں تو آپ لوگوں کو زیادہ اچھے اور جلدی ریزن ملیں گے جن کے بال آر ایڈی مطلب اچھے ہیں یا تھوڑے خراب ہیں یا پھر وہ آر ایڈی بالوں پر کچھ نہ کچھ اپلائی کرتے رہتے ہیں وہ مہینے میں ایک دفعہ کر لیں گے تو آپ لوگوں کے بال جوانا وہ وہ ہن جلنے ہیں ٹھیک ہے جی تو جی لازمی ٹرائے کریے گا اپنا بہت ہیارے کیے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ